بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوں کہ ہم جو قاموس دیکھتے ہیں جو منجد وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس فاعین لام کی اگر کوئی استغناء کا لفظہ ہے تو انگلیش عورتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو شروع لفظے علف سیمتہ مثلا استغفار ہیں استغفار ہیں اور انگلیش میں بھی اس طرح ہے کہ ہم جب قاموس دیکھتے ہیں قاموس یعنی دیکشنری جو قاموس دیکھتے ہیں تو اس میں اردو میں ہم علف پھر سین اور پھر تا کو تلاش کرتے ہیں اور پھر غین اور فا کو اس طرح قاموس میں ہم دیکھتے ہیں لیکن جب ہم عربی قاموس میں دیکھتے ہیں تو ہم حروفی اصلی دیکھتے ہیں غین فا اور را اس کی حساب سے ہم قاموس میں دیکھتے ہیں کہ غین شروع میں غین ہو پھر فا ہو اور پھر را ہو تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں اگر علف سین میں آپ اس استغفار کو دیکھیں گے قاموس میں تو آپ کو نہیں ملے گا تو اس وجہ سے یہ فا اور عین اور لام کو جاننا بہت ضروری ہے یہ ایک تو یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے سیغے جانیں گے ایک یہ کہ ہم غروف زائدہ اور غیر زائدہ کو پہچھا رہیں گے اور ایک یہ کہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اکثر استلاحات میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فا کلمی میں واو ہو عین کلمی میں ہو لام کلمی میں ہو تو فا عین لام کلمہ ہم جانیں گے کہ فا عین لام کلمہ کون سا ہے اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا پھر ہم اس کلمے فا اور عین لام کلمہ نہیں ملے گا تو یہ جو ہے یہ میزان ہے میزان کس طرح ہے مثلا فا زارا با زارا با زارا جو ہے یہ فا کلمہ ہے را جو ہے یہ عین کلمہ ہے اور با یہ لام کلمہ ہے تو یہ بن گیا فا عالا اسی طرح اگر اہم افتعانا اکتسبا اکتسبا یہ نکالیں گے تو ہم اس میں سے علیف جو ہے اس کی اوزان ہے آگے میزان اس سر میں ہم پڑھا چکے لیکن اگر آپ نے دیکھے ہیں یا آپ نے کوئی اور کتب پڑھے ہیں تو اس میں سے ہمارے پاس مسادر ہے مجرد کے مزیدفی کے سلاسی کے ربائی کے زیرا پاسم نے اس میں سے ہمارے پاسم نکال مزیدفی جو ہے یہ فا کی مقابلے میں ہے تا جو ہے یہ زائد ہے سین عین کلمہ کی مقابلے میں ہے اور با یہ استین عین کلمہ کی مقابلے میں ہے اور با یہ لام کلمہ کی مقابلے میں ہے تو بنے گا اف افتالہ ایک تسبہ کہ جب ہم غزن نکالیں گے تو اس کو بنے گا افتالہ یہ ہمارے پاس میزان ہے تو اس میں ہم غروف زائدہ کو الگ کر سکتے ہیں یا ایک تسبہ کو اگر ہم قاموس میں دیکھیں گے تو ہم علف سے نہیں دیکھیں گے بلکہ کہاں سے دیکھیں گے فا کلمی سے دیکھیں گے فا کلمہ کنسا ہے عائن کلمہ کنسا ہے اور لم کلمہ کنسا ہے تو کعب کے بعد ہم سین دیکھیں گے کعب کے بعد ہم تا نہیں دیکھیں گے اس لئے کہ یہ تا جو ہے یہ زائدہ ہے اور ہمیں اگر ہم قاموس میں دیکھیں گے کہ کعب کے بعد تا دیکھیں گے تا کے بعد سین دیکھیں گے تو ہمیں یہ لفظ نہیں ملے گا اس لئے ہم حرف اصلی فا اور سین عین اور با جو ہے لام اس ترتیب سے ہم قاموس میں دیکھیں گے یا ہم سیغہ نکالیں گے تو فا اور عین اور لام کو ہم نکال کے دیں گے اس طرح استغفار ہے استغفار استغفار میں ہمارے پاس ایک وزن ہے منشاب میں کہ بابی افتعال بابی استفعال بابی استفعال ابھی بابی استفعال میں فا کلمہ تا جو ہے یہ غین فا کلمہ ہے فا جو ہے یہ عین کلمہ ہے اور را یہ لام کلمہ ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ استغفار میں فا کلمہ کونسا ہے عین کلمہ کونسا ہے اور لام کلمہ کونسا ہے تو آپ صاف صاف اس وزن کی اعتبار سے اس کو نکالیں گے کہ اس میں یہ سین علف اور تا یہ زائد ہے اور یہ اور یہ یہ حروف اصلی ہے تو اس وجہ سے ہم جہاں پر وزن نکالیں گے ہم سیغہ معلوم کریں گے ہم قاموس میں دیکھیں گے تو ہم اس میزان کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ایک تصابہ آپ علف کاب اور تا میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سیغہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا آپ اگر حروف اصلی یعنی کاب سین اور با نکالیں گے تو یہ سیغہ آپ کو جلدی مل جائے گا آپ آسانی کے ساتھ اپنا لفظ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ایک ہے تقریب ہمارے پاس اوزن ہے تف عین فا کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں یہ فا ہے عین کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں یہ عین ہے اور لام کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں یہ لام ہے تو ابھی فا جو ہے یہاں پر قاب جو ہے یہ فا کلمہ ہے را یہ عین کلمہ ہے اور با یہ لام کلمہ ہے اسی طرح تو قاتل تو قاتل یا تو قاتل کے تو فاعل تو فاعل تو فا کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں قاف عین کلمی کے مقابلے میں آ رہے ہیں قاف آتا اور لام کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں لام اسی طرح بابی تفاعل ہے بابی تفاعل کا کوئی سیغہ لے رہے ہیں بابی تفاعل کلمی کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں تذکر 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 تفاعل تو اسم سی تذکر تذکر تفاعل تفاعل تو ابھی یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ یہ ایک تھا اور آئین جو ہے یہ زائد ہے اور ایک افا کے مقابلے اور ایک لام کے مقابلے میں اسی طرح بابی تفعیل بابی مفعالہ یعنی مجرد سلاسی ربائی ہم سب کس کے ذریعے سے معلوم کرے گی فا اور آئین اور لام کلمی سے ہمارے اگر سلاسی مجرد ہوں تو فا آئین لام کلمی سے اگر ربائی مجرد ہوں تو ہم فا آئین اور لام فا علا یعنی دا حرجہ یہ ہمارے پاس ہے میزان کلمی عرب میں فا آئین لام اور اس کو ہم ان ان چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں قاموس کے لئے یا غزن نکالنے کے لئے یا کوئی سیاں معلوم کرنے کے لئے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجات چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی